میڈیا میں یہ نیوز آ رہی ہیں کہ پاکستان کے آرمی کی جانب سے ہندوستان کے دو سپاہیوں کو شہید کر کے ان کی جو باڈیز ہیں ان کی بے حرمتی کی گئی ہے پاکستان نے اس طرح کی بار بار حرکتیں وہ کرتا رہتا ہے اور اس بار بھی پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک دہشتگرد ریاست ہے ایک اسلامک ٹیررسٹ ریاست ہے جو کبھی بھی اپنے اڑوس پڑوس میں کسی بھی صورت میں پیس اور امن کو نہیں چاہتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان یہ بار بار اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں انٹرنیشنلی اور علاقائی حوالے سے جو صورتحال جو حالات جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے اندر جو سمندر ہے جو پانی ہے اس کے اندر اس وقت بہت بڑی جنگ اور بہت بڑے قبضے کی جو فنا منا اور صورتحال ہے وہ پیدا ہو رہی ہے ایک طرف تو ناردھ کوریا اور امریکہ کے درمیان جو چپکلش ہو رہی ہے اور ان کے درمیان جو جنگ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے پسے پردہ جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اس پورے خطے کے اندر اپنے یعنی نیول کو اپنے آرمی کو سمندر کے پانیوں کے اوپر اپنا قبضہ جو ہے وہ جمانا چاہ رہا ہے اور اس لیے ایک طرف چائنا نے ناردھ کوریا کے ذریعے امریکہ کو پرووک کرنا شروع کیا ہے تاکہ ان کا امریکہ کی توجہ جو ہے ایک طرف وہ ناردھ کوریا کی طرف ہو جائے اور دوسری طرف چائنا نے پاکستان کو یہ ایجنڈا دی ہوئی ہے کہ کسی بھی صورت میں بھارت کی جو توجہ ہے وہ صرف کشمیر کے بارڈر اور سرحدوں تک جو ہے وہ محدود کی جائے تاکہ ہندوستان اپنا انٹرنیشنل رول جو ہے وہ پلے نہ کر سکے تاکہ ہندوستان کی توجہ جو ہے وہ ایک محدود ایجنڈا کی طرف جو ہے اس کو لایا جائے اور ہندوستان اپنے ان پانیوں کا ہندوستان اپنے اس علاقے کا جو انٹرنیشنل اور علاقہ ہی جو اس کا کردار ہے جو اس کا اسٹیٹیجیکل اور پولیٹیکل اور جو بھی اس کی ایکانومیکل جو رول ہے اس کی طرف اس کا توجہ نہ جائے اسی لیے پاکستان یہ حرکتیں کر رہا ہے تاکہ چائنا اپنا جو اس کا قبضہ ہے پانیوں پہ اور سمندر پہ اس سمندر پہ جو قبضے کو وہ اکیلے سر جو ہے وہ کر پائے اسی لیے پاکستان شروع دن سے پہلے دن سے پاکستان کا جو موٹیو رہا ہے وہ اس کے یہ رہا ہے کہ ایک طرف وہ ہندوستان دشمنی کو پالتا ہے اپنے ذہنوں میں دوسری طرف اسلامی ٹیررزم کو اسلامی انتہا پسندی کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے اور اس وقت اس کو جو سی پیک کے نام پہ عربوں ڈالر کی کرپشن کا جو ایک پیکج ملا ہے وہ اس لیے پاکستان کی آرمی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس وقت اسلامی انتہا پسندی کے خلاف جو دنیا ان کے نظرداری کر رہی ہے اور جو سی پیک کا جو کرپشن کا پیکج ہے اور جو ہندوستان دشمنی ہے کسی بھی صورت میں یہ اس کو ختم ہونے نہیں دیں گے پاکستان کا وجود اسلامی ٹیررزم کے اوپر رکھا ہوا ہے پاکستان کی جو وجود ہے بقا ہے وہ ہندوستان کی دشمنی کے اوپر رکھا ہوا ہے اور پاکستان کا اب جو ایجنڈ آئے وہ سی پیک کے نام پر وہ چائنہ کے لیے یوز ہوگا پاکستان چائنہ کے لیے استعمال ہوگا اور یہ انڈیا کو ہندوستان کو بھارت کو پرووک کر کے ایک محدود کشمیر کے اس ایجنڈا میں فسانا چاہتا ہے تاکہ چائنہ باقی اپنا پورا جو ریجنل جو اس کا کیریکٹر ہے ریجنل جو اس کا قبضہ ہے ایگریشن ہے وہ اس کو جو ہے ایزی لی کر پائے کشمیر کے نام پر میرے کشمیری بھائی اور جدنے بھی لوگ سن رہے ہیں وہ سنیں کہ پاکستان اور پاکستان کی فوج یہ بار بار کہتے ہیں کہ بھئی ہم کشمیر کے لیے مرے جا رہے ہیں ہم کشمیر کو یہ کریں گے کشمیر کو یہ کریں گے میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر ٹھیک ہے جو کشمیر کا میٹرے وہ کشمیر کے عوام جانے لیکن اس وقت اگر پاکستان اور اس کا جو اسلامی وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلامی اور شریعت اور یہ وہ جو لاغو کریں گے اس وقت جو چائنہ کے اندر قید اور چائنہ کے قبضے میں جو کشمیر ہے اس کشمیر سمیت جتنے بھی چائنہ کے اندر جو مسلم ریجنس ہیں ان سب کے اندر مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ کوئی مسلمان روضہ نہیں رکھے گا کوئی مسلمان نماز نہیں پڑے گا کوئی مسلمان اپنے مسلم نام نہیں رکھے گا تو اگر پاکستان کی فوج اور پاکستان کے جو اس اسلامی ایڈیالوجیکل جو تھیوکریٹک جو اس کا فاشزم ہے اگر ان کو جہاد کرنا ہے تو اس وقت جہاد تو تمہارا کشمیر کے نام نحاد اس میں جو اس کو پھسا رہے ہو کشمیر کے نام پہ جہاد کرنا ہے تو جو چائنہ میں کشمیر پھسا ہوا ہے جو چائنہ میں مسلمان جن کو نمازیں نہیں پڑھنے دی جاتی جن کے نام مسلمانوں کے رکھنے نہیں دے رہا ہے چائنہ جن کو روزے رکھنے نہیں دے رہا ہے تمہارا جہاد چائنہ کے خلاف بنتا ہے کیوں نہیں لڑتے ہو تو چائنہ کی تو چمچہ گری کر رہے ہو چائنہ کو جو مسلمانوں کو داڑی رکھنے سے بھی منع کرتا ہے جو ان کو روزہ نماز زکاة اور ان کے جو نام تک جو ہے رکھنے نہیں دیتا ہے وہاں تمہارا جہاد لاغو نہیں ہوتا وہاں تمہارا اسلام جو ہے وہ لاغو نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے میرے بھائیوں کشمیری بھائیوں پاکستان کو کشمیر سے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں کوئی محبت نہیں اگر ہوتی تو سب سے بڑا اس وقت جو چین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں پاکستان کی فوج وہاں جا کے لڑتی نہ سو اس لیے ہندوستان ہندوستان کی جمہوریت ہندوستان کا جو اپنا ایک تاریخی جو کردار ہے اس کے خلاف پاکستان یوز ہو رہا ہے بار بار ہو رہا تھا پہلے بھی انٹرنیشنل فورسز اور قوتوں کے ہاتھوں پاکستان استعمال ہوا آج پھر جو ہے چائنہ پاکستان کو استعمال کر رہا ہے تاکہ ہندوستان کو بھارت کو یعنی ایک طرف اس کا توجہ جو ہے وہ محدود کی جائے کشمیر کے بارڈر پر تاکہ چین جو ہے وہ پورے سمندر میں ہندوستان کا جو مہا ساغر ہے سندو ماہ ساغر جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر جو ہے قبضہ جو ہے وہ چائنہ کا ہو سکے سو اس لیے یہ جو فوجیوں کو بار بار مارتے ہیں یہ جو بھارت کے جو سپاہیوں کو بار بار مارا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے مارا جا رہا ہے کہ ہندوستان کو پرووک کیا جائے اس کو محدود کیا جائے اور اس کا جو انٹرنیشنل اور جو اس کا گلوبل اور اس کا جو ریجنل جو کردار ہے جو اس کا جو ہندوستان کا اس کو روکا جا سکے اس لیے ہم یہ بار بار کہتے آ رہے ہیں ہندوستان کی پولیٹیکل قیادت کو ہندوستان کی پارلیمنٹ کو ہندوستان کے انٹیلیکچولز کو کہ جب تک یہ پاکستان رہے گا انڈیا بھارت دشمنی اس کے ذہن سے نہیں جائے گی یہ بھارت دشمنی کے اوپر اس کا بیس ہے پاکستان کا اس لیے پاکستان کے اندر جتنے بھی قومی تحریکیں ہیں سیکولر قومی تحریکیں نیشنل قومی تحریکیں آزادی پسند قومی تحریکیں بھارت کو میں اپیل کرتا ہوں بھارت کے انٹیلیکچولز کو پولیٹیشنز کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہ وہ پاکستان کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں ان کی سپورٹ کریں پولیٹیکلی آپ ہمیں رکگنائز کرو کہ ہم سندھی ایک قوم ہیں پولیٹیکلی آپ ہماری سپورٹ کرو مورالی آپ ہماری سپورٹ کرو پاکستان جب تک نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک جتنی بھی پاکستان کے اندر قید قومیں ہیں سندھی ہو بلوچ ہو پشتون ہو کشمیری ہو یا اور جتنی بھی سرائی کی قوم ہے وہ ہو سب کے ساتھ زیادتی پاکستان کرتا رہے گا اور ہندوستان کے خلاف بھی اس کا کردار جب تک پاکستان ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا اس لیے یہ ہندوستان اور اس کی جمہورت کے خلاف اور اس کے وجود کے خلاف سازش ہے اور یہ سازش پاکستان اس وقت تک کرتا رہے گا جب تک پاکستان قائم ہے سو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں کہ جتنے بھی انہوں نے فوجی اور بھارتی فوجیوں کو بے دردی سے انہوں نے شہید کیا ہے یہ ایک صفا کی ہے یہ ایک باربرکزم ہے پاکستان کا اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں موسیقی